اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب فائنلی سیز فائرڈ ڈیل ہو چکی ہے لیبنون اور اسرائیل کے بیچ میں لیکن یہ سیز فائرڈ ڈیل کتنی افیکٹیو ہے کب تک رہے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے آج ہم اسی پہ بات کرتی ہیں تو سٹارٹ کرتی ہیں یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے دوستو آٹھ اکتوبر دو ہزار تئیس سے چودہ منت کی وار کے بعد چودہ ماہ کی جنگ کے بعد فرانس امریکہ نے بروکر کیا اس کو یعنی کہ مدد کی ہے اور اب ایک ٹریٹی سائن ہوا ہے اسرائیل اور لیبنون کے بیچ میں بیسیکلی لیبنون تو آپ نہ کہیں تو اچھا ہوگا ہی اس بلہ کے بیچ میں میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اور یہ جنگ بندی ہوئی ہے اس جنگ بندی کے مطابق اسرائیل اپنے جو ٹروپس ہیں اس وقت لیبنون کی سرزمین پر اسے واپس بلائے گا ہزباللہ کے ٹروپس بھی وہاں سے نکلیں گے واپس جائیں گے اور ان دونوں کے سینٹر میں لیٹانی ریور پڑتا ہے اور اسرائیل اور لیبنون کے درمیان وہ ایک بورڈر کراس سیکشنل ایریا ہوگا جہاں پر صرف جو لیبنون کی فورسز ہیں انہیں اللاؤڈ ہے تاکہ وہ وہاں پر جو لوگ ہیں جو ڈسپورسٹ ہوئے ہیں جو منتشر ہوئے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو دوبارہ سے ری سیٹل کیا جائے سیٹلمنٹس بنائی جائیں ان کی بستیاں بنائی جائیں یہ ہے دوستو سینیریو اور یہاں پر جو فورسز ہیں ہزباللہ کی انہیں بھی آلاوڈ نہیں کیا جائے گا کہ وہ وہاں پر رکیں اور اسرائیل کی فورسز بھی ویڈڈراؤ کریں گی وہاں سے نکلے گی کیا حاصل کیا ہے دوستو یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے چودہ منت کی جنگ لڑنے کے بعد صرف اور صرف جو نقصان ہوا ہے وہ انسانیت کا ہوا ہے دونوں طرف سے ایک اندازے کے مطابق لیبنون کو اس جنگ میں آٹھ اشاریہ پانچ بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے لیبنون کی جو ایکانومی ہے وہ بہت بری کنڈیشنز میں ہے تقریباً تین ہزار آٹھ سو لیبنیز پیپل جن کا کوئی قصور نہیں تھا وہ مار دیے گئے ہیں بہرحال یہ ڈیٹا میں آثینٹک نہیں مان رہا دوستو اس لیے کیونکہ اس کو چھپایا گیا ہے حالانکہ خدشات ہیں کہ ڈیتھ اس سے زیادہ ہوئی ہیں تقریباً پندرہ ہزار لیبنیز لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا ہے وہیں پہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں جن کے پاس پوری ملٹری سپورٹ تھی امریکن سپورٹ تھی تو وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 45 سویلینز یعنی کہ عام لوگ اسرائیلی مارے گئے ہیں اور تقریباً 73 ان کے جو ہیں فورسز کے ٹروپس انہیں مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس بلا کے راکٹ لانچرز اور مزائل سے تقریباً 60 ہزار اسرائیلی جو ہیں question یہ ہے دوستو میرے نزدیک یہ question بڑھا ہے کہ اگر چودہ منتھ لڑنے کے بعد بھی اس کا آخری حل یہی تھا جنگ بندی تو یہ جنگ کیوں لڑی گئے یہاں پہ دوستو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی political leaders کا انتخاب کرتے ہیں تو یاد رکھئے انہیں نعرے لگانے آتی ہیں لیکن یقین کریں وہ جو وعدے کرتے ہیں وہ وعدے بھی جھوٹے ہوتے ہیں اور جو وہ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں وہ باغ بھی سبز ہوتے ہیں کھیالی پلاو تک تو یہ باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ جن لوگوں کو ہم اقتدار پر مسلط کر دیتے ہیں جنہیں ہم اقتدار پر بٹھا دیتے ہیں وہ اتنے capable نہیں ہوتے کہ وہ انسانیت کے بارے میں سوچیں اس لیے کیونکہ دوستو ان کے اندر انسانیت مر چکی ہوتی ہے ان کے لیے ان کا نت روز نیا لباس میں آنا میڈیا بریفز میں رہنا اور جنگ اور اس طرح کے حالات پیدا کرنا یہی شاید ان کی زندگی ہے انسانیت ان کے لیے ذرا میٹر نہیں کرتی وہ بھلے پاکسان کے لیڈرز ہوں لیبنون کے ہوں امریکہ کے ہوں بریٹرن کے ہوں اسرائیل کے ہوں یہی دوستو ٹرینڈ ہے اور اس کو آپ کو ماننا پڑے گا اگر آپ نہیں مانتے تو آپ ہم کی جنت میں رہ رہے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر امریکہ کا بھی لاؤس ہوا ہے جس نے پوری طرح بیک کیا ہے اور اسرائیل کا یہ لاؤس ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو مقصد سیٹ کیا تھا کہ وہ ہزبولہ کو ختم کر دے گا ایسا نہیں ہوا اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے دوستو میں آپ کے ساتھ اپنا اگر آنس ریویوز شیئر کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیل جو ہے زیادہ دیر چل پائے گی کیونکہ ہزبولہ جو ہے وہ بھی دوبارہ سے پریپیر کرے گا پریپریشن کرے گا نئے سٹریٹیجی جو ہے وہ بنائے گا اور وہ اس چیز کو ملہوزے خاطر رکھیں گے کہ اس جنگ میں جو ابھی اسرائیل کے خلاف ان کی ٹیکنیکل ای فورٹس تھے جو گلتیاں تھیں وہ آگے چل کر گلتیاں نہ ہوں اور وہ اپنی ملٹری جو ہے اس کو بیک اپ کریں اور اس سٹرنٹھ پر لے کہ جائیں کہ آگے نیکسٹ وہ اسرائیل کے اٹیکس کو ڈیفنڈ کر سکیں اسرائیل کے جو پرائیم نیسٹر ہے بینجمن نیٹن جاہو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے جو ملٹری ابچیکٹس ہیں وہ ہم نے آصل کیا لیکن دبے لفظوں میں دوستو وہ واضح طور پر یہ کہہ رہتے کہ شاید اسرائیل اپنے ملٹری ابچیکٹس آصل نہیں کر سکا کیونکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہزبولہ کو مکمل طور پر ختم کر دے گا جو وہ نہیں کر پایا تو یہ ڈیل پیس ڈیل دوستو وقتی ہے کیونکہ کبھی بھی ہزبولہ یا اسرائیل دوبارہ سے اٹیک کر دیں گے اور یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی کیا دوستو اس کا پرمنٹ پیس سلوشن ہے ہاں ہے اگر ہم اپنے جو لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں ان کا انتخاب کریں اور ان لوگوں کو اقتدار پر مسلط کریں جو انسانیت کے لیے درد رکھتے ہیں جو اس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں تب ہی دوستو امن کا یہ خواہ پورا ہو سکتا ہے بہرحال دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک رہے گی یہ پیس ڈیل اور کیا یہ ہونی چاہیے تھی یا نہیں کامٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی